یا کرام دو و یا کرنستان میرے پاکستانیوں ابھی ہم نے جو ہم میٹنگ کرتے ہیں کرونا ویرس کے اوپر ہماری ٹین کے ساتھ ہماری ڈاکٹرز کے ساتھ ہمارے ایکسپرٹس کے ساتھ اور جو منصوب و سسائی انفرومیشن لے کے لئے فیڈبیک کرتی ہیں تو ابھی ہم نے میٹنگ ختم کی تو میں نے سوچا کہ پڑا ضروری ہے میں ان حالات میں آپ کے سامنے ہوا اور آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا ہمارے کیا تاثرات ہیں ہم جا کے درے کیا قطع اٹھا رہے ہیں اور ہم سب کو یہ ساتھ سائے افسوس سے ہمیں کہنا کرتا ہے کہ جو ابھی تک پاکستان میں جو انوار تھی وہ اتنی زیادہ لے تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پڑھ رہے ہیں لیکن میں اب سب کے سامنے دیکھا جاتا ہوں کہ ہمیں یہ پتا تھا ہی ہوگا ہمیں میں ہمیشہ آپ کے سامنے آکے کہا کہ ہم جو کرونا وائرس کہتے ہو سالی دنیا میں دیکھ رہے تھے تو پاکستان میں بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جائے گی اللہ کیونکہ وائرس ٹائم بھی جا رہی ہے اور جب ہمیں یہ بنا تھا کہ جب ہم لوگ ناؤن کو آہستہ آہستہ بھولیں گے تو اسی طرح انفیکشن بھی بڑھتی جائے گی آہ میں ابھی ملیس کی ہے میں نے کہا کہ آج ہی ناؤن سے بات کروں کہ مجھے بڑا فسوس ہے میں یہ ٹرام میں نے میڈیا کے لیے اس کو تنقید کرتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دیکھے جو ہماری آپسیشن وہ دیکھے کہ ایسے دکھتا ہے کہ یہ جاتے ہیں کہ زیادہ ایسپورٹ میں ہمار تھوں کرونا سے زیادہ مجھ ملات ہیں لوگ ڈاؤن کی مجھ سے ایکانومی بیٹس ہے تاکہ کسی رنگ کی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کرسکے اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کہ یہ بھاگے بھاگے رنگن سے خوابس ہے ماسک کی پینا ہوا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گئے اور یہ اپنی دیدار ہے کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہو تو اتنا کا کرن یہ تھا کہ پاکستان میں تو حالات تھے اور جو ہمارے آرات رہے ہیں دنیا سے بہتر ہیں ملک پہ دیکھے امریکہ پہ دیکھے جو چائنہ میں شروع ہوئے باتا تو پاکستان میں تو نسپن میں بہت پہندے لہا رات ہیں تو ملکیا اس کے رات تھا کہ اس کا بھی جسرا کشیر جن کا بھی فائدہ ہو گا کہ تو پریشترائز کر رہا تھا اور اس پر مطلب ہوئے اور اس پاری بیگی مجھے یہ داس ہوگا کہ لوگ یہاں ملک مشکل پہہ ہیں لیکن یہ پوری پوری کیشترائی تو جیسے جیسے انواد بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہاں گورنٹ کی پوریسیس ٹھیک ہے گورنٹ کی فیلوز جائے گورنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے اور یہ کہ جیسے اگر زیادہ آنواد ہوتی ہیں تو یہ گورنٹ گورنٹ کا قصد ہے میں اس لیے یاد آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ضروری آپ کا سنجھنا اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو گیا رہا ہوں کہ جتی مجھے خوشی ہے جیسے میری ٹیم میں ان ٹیم میدے کے لئے ہیں بقیتہ کنسٹیشنز کر کے مشاول کر کے صبحوں کے ساتھ ڈاکٹروں کے ساتھ ایکسپرٹس کے ساتھ جیسے انہوں نے گائیٹ کیا ہے میں نے ساری دنیا کے تر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے برطانیہ کو دیکھا ہے امریکہ کو دیکھا ہے میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر اپنیٹی ہوگا ہے انہوں نے سبت دس قسم کا انیلیسس کیا اور جو جو یہ کہتے ہیں راستے میں جو جو ہم قلب اٹھاتے کے میں آلہ کو بتاؤں گا کہ ہم بڑے خوشی سکھ رہے ہیں ہمارے پنسٹرہ کے لوگ ہیں جتی مسلسلہ شیئر بائیسہ کے لئے ہیں اور ہم پریشن میں نہیں آئے ہیں بڑا پریشن تھا ابھی بھی جو ہمارے مخارجوں وہ کہتے ہیں جی پہلے لوگ ڈاؤن کر دینا چاہئے تھا وہ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن جس طرح وہ ہر و دل تو میں آجا آپ کے ساتھ میں کہ یہ اللہ حق ہے میں آپ کے سامنے نہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کدھر کتنا بچے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی قبر پریشن میں نہیں آئے ہیں اور ہم نے وہ لوگ ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں کے خاص طور پر ہم سائے اندوستان کی میں بار بار آپ نے کہتا کہا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ مغرد سے چائنہ سے امریکہ سے مختلف ہے کیونکہ پچیس فیصل فارستانی قربت کی رکیر سے نیچے ہیں تو جب ہم لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو ہم یہ سوچنا چاہئے کہ لوگ ڈاؤن جاتا ہے عذابی نہیں کیوں پر آتا ہے میں تھا پہلے دن سے کہتا ہاں کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ایک طرح سے ہم نے لوگ کرونا سے بچا رہے ہیں دوسری طرح سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت بہن رہی ہیں اور غربت کی وجہ سے لوگوں نے بڑھنا ہے اس سے بچا رہے ہیں میں پہلے دن سے آپ کیا رہا ہوں اور ہمارے جو غالب کے مطبقیر کرتے ہیں وہ جب بڑا پڑتاشر نہیں پڑے میں نے چار ہمتے میں وہ سب سب تنہید کرتی کہ راکڈاؤں دیکھ کر رہا پتہ لیے اس کو کیا کرنا ہے آج یہاں دیکھیں انہاں لہاک ہے آج ایک سویچ ہے اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں ہندوستان کے اندر جب انہوں نے راکڈاؤں لگایا اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے راکڈاؤں کیسے کیا اور ایک داؤں انہوں نے جو مجھے کہا جا رہا تھا انہوں نے گرفتے ہوتا دیا پتہ لیے ہندوستان اب اس آپ کے سامنے اس راکڈاؤں سے کیا ہوئا ہے ہندوستان کے لوگوں کو میں چاہتا ہوتا رہا ہوں یہ سنے سلوے کی گئے ہیں ہندوستان کے اندر اور یہ سلوے کیسے کی ہے اس نے ایکسپرٹس تھے یونیورسٹی آف پیلسلینیا یونیورسٹی آف شیٹاگو اور مانوے بیسٹ ایک مانٹرین اینڈین اکانوی ایک اندھیوں اینڈیو اینڈیشن ہے سی ایمائی انہوں نے سروے میں کیا چکتا سامنے ہیں یہ اس راکڈاؤں جو انہوں نے بڑا سخت راکڈاؤں کیا جو مجھے کالا رہا تھا بڑا پاکستان میں اور ابھی بھی تدقیر کا ہے کہ جو جو وہ کٹلتے ہیں تو یا شاید ایک دیزیز نہ پیارتے ہیں یا آپ جو پیارتے ہیں دیزیزیں تو پاکستان میں نہیں تھے پہلے چیز چیز چوراسی فیصل ہیں ہندوستان کے گرانے ان کو ان کی آمری میں نقصان ہوئے بڑا ہوئے لیکن یہ اتنا خوفرہ بات نہیں ہے اگلی بات ہے چونتیس فیصل گرانے یعنی ہم نجزہ آخری طب کا ہے چونتیس فیصل گرانوں کے ادر آدھیی صلی پہ آرہائی سروے کے مطابق کہ اگر ان کو اس وقت اندار نہ کی گئی وہ گزارہ نہیں کر سکے اگر دو ہفتے میں اگر دو ہفتے میں اندار نہ کی گئی وہ گزارہ نہیں کر سکے گئی یہ سنوے یہ سنوے کہہ رہی ہے کہ اس ڈروپ ڈاؤن کی وجہ سے جو اجماع حالات ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً تین کروڑ نوجوان جو بیس ساتھ کے دمیان ہیں ان کی نوکییں چلیں گے تین کروڑوں گے لیکن جو اس سنوے کے در چیز آئی ہے کہ جو عمیر تک تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا ان کو لوکڈاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑا تو میں آپ کو کہتا رہا کہ آج اے اپنے دران خان کو کہتے ہیں لوکڈاؤں میں اپنے گھر میں لوکڈاؤں دے مجھے کیا فرق کرتا ہے مجھے دکھا بھی مل رہی ہے دکھا بھی مجھے دکھا بھی مل رہی ہے لوکڈاؤں کیوں میں تو چکی ہے لیکن زرین ظاہروں کا میں آپ کو پہلے دل کے آئے تھا کہ کچھ کی بات کیوں کا سوچو دیاری دار کا سوچو ان کا آج یہ ہندوستان میں یہ حال ہے آج پاکستان کیوں بچا نہیں کہ ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہونا تھا ہم کیوں بچیں ایک تو ہم بچیں گے کہ ہم نے بڑی طرح راپ ڈاوٹن کیا ہم نے بڑی جلدی اپنی کنسٹرکشن کھول دی ہم نے دیان کی علاقوں میں کہا کہ جو اناج کی جو بھی کچھ کر رہے دیار کے در اس کو نہ آت کر رہے اس سے ہم نے اچھی اور دوسری چیز اور مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر کہ جس طرح ہم نے پیسہ پاڑھنا ہم نے تقریبا ایک سو بیس ارد روپیہ پاڑھنا تقریبا ایک اور بیس خاندانوں میں اور سب سے غریب خاندانوں تھے اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے وہ حالات دیئے جو کہیں بستانے میں دوسری پارہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آنے والے دلوں میں بدکس پتی سن مجھے اپنے سے کیا رہا پڑھتا ہے کہ یہ آپ اموان پاکستان میں پڑھے گئے یہ سائی دنیا کے پر جو کرونا وائرس آپ کو دیکھے گئے تو وہ ایک ایسے جاتی ہے کہ پہلے بھی اوپر جاتی ہے اور پھر وائرس دیچے آنے شکریہ ہوتا تھے یعنی جو انفیکشنز ہیں وہ دیچے آنے شکریہ ہوتا تھے ہماری اس وائرس پر جو میں پہ بار بار کرونا ہوں ہماری ابھی اوپر جاتی ہے لیکن جو اقلاف کے لئے ہیں میں پہ نے یہ بتا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں پھر میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ جو میں آپ سے ہمیں پڑھا رہا ہوں لیکن یہ ہماری اس وائرس پر موشنگ باتا ہے جو قومیں ملکہ اس کا مقابلہ کرے گی ان کا بات اتنا مشرقی ہوگا بنسبت ان قوموں کے جدر انہوں نے اتیار کر دی ایسو تیز جو والد اے لگرام چھتا ہے اب اندوستان کے سواحی میں باتیں کریں کہ جو لوگوں میں کہتے تھے کہ اندوستان میں بڑا چا راک ڈاون لگایا آپ یہ سوچیں کہ آج ہزاروں یہاں وہاں ایسے پہنچے ہیں کہ ایک طرح تو غربت کی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت بچھتا تب کا پسکت ہے دوسری طرح ان کے جو ہسپتال ہیں ممبئی میں اور دلی میں وہاں جگہ نہیں بننی لوگ یعنی ان کی انفیشن بھی بڑھ لے ہیں ان کی امبادت بڑھ لے ہیں لیکن اس کے پاوجود وہ اس رتیجے لگ پہنچے ہیں کہ اب وہ مزید لوگ ڈاون نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگوں میں کھوتے آ رہے ہیں وہاں ادھر ہی آ رہے ہیں جہاں میں اور میری ٹیم پہلے دل سے کہہ رہے تھے کہ اس کا حل مکمل راک ڈاون نہیں ہے اس کا حل سمارٹ راک ڈاون ہے یعنی اگل سے ہم ہمارے جیسے موتوں میں ہم اپنا کاروبار کی لوگوں کو چلتا جائے اور پھر ایک اس طرح کریں کہ ایک ٹریک ڈ ٹریس کریں یعنی ملکھول دل آگوں کے در جہاں جہاں پہن رہے ہیں ان کو راک ڈاون کریں اور اس کے لئے پہلے آپ کو ہم نے جو اور آج ہم بڑے دوشی جس پتا ہے کہ ہمارے پاس دس ساتھ ٹیگر فورس ہے نوجوانوں کی جو آئے دنیوں بھی سمجھ رہی ہیں کہ یہ صرف ایڈمسٹریشن آپ نہیں کر سکتے ہیں ایڈمسٹریشن نے اپنا کام بھی کرنا ہے سارا کچھیں کر سکتے ہیں لہٰذا آپ کو والنٹیرز دے ہیں جو ہم نے ٹیگر فورس سے ماتے ہوئے اور اس کا کام ہی ہوگا جب اینا آگے بتاؤں گا کہ جو ایسو پیس ہے یہ ضرورت ہے ہمارے ملک کی اس کا ہے کہ ہم لوگوں آگا کھڑیں جب تک لوگوں کو یہ پتا کیا جائے گا کہ لگت آپ ایسو پیس کے نہیں جائے تو یہ پھیلتی جائے گا تیزی سے پھیلیں گے اور اگر یہ تیزی سے پھیلیں گے جس طرح پریشر پٹا جنو ہو گیا ہمارے اسپدالوں میں میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اسی جا رہے ہیں جب لوگ احتیار کریں انہیں اسپدالوں میں پریشر نہ کریں تو جیسے جیسے پریشر پٹا جائے گا ہمارے اسپدالوں میں وہ لوگ جو اسپدالوں میں ہمارے پاس تک کی جگہ نہیں ہیں یہ یاد ہے کہ امریکہ جو دنیا کا سب سے نیو شہر ہے نیو یورک دنیا میں کوئی شہر ہے دنیا میں جو کام ہوئے آپ کو بتا ہے کہ وہاں بھی اسپدالوں میں کیا آدھ ہوئے ان کو بھی مشکل پڑھ گئی تھی وہاں بھی ویڈلیٹسکہ بھی ہو گئی تھی ادھر بھی جو میڈیکل سٹاف ہیں جو ہیلتھ بورکرز ہیں ادھر بھی ان کے پر پریشر پڑھ گئی تھی تو ہمارا ملک جدر پہلے ہم نے صدقر صاحب میں خارجی نہیں کیا اپنے اسپدالوں پہ ہیلت پہ ہمارے تو یہاں سائے پہتدار ان کا تو خانسی تو ہوتی دنیا جو باہر آج کے باتے ہیں جو آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں ہیلت سسٹم کے کیا حالات اور کتنا یہاں خرچی کی ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے جو اس پر آج کے لئے ہیں جب آزاد ہوئے پاکستان گورنڈ آس کے لئے ہیں آہستہ آہستہ سب کو بتا ہوں گا یہ سائے اپنے اپنے فتح دیلی ان کے لئے آپ نے باہر آج کے باتے ہیں تو اسی ہے یہ آپ کے سمجھنا ہے میں آخر میں بھی آپ صفح کرنا کہ کتنا ضروری ہے اس قوم کو سمجھنا کہ اگر ہم ایسو پیس پر نہیں جائے اگر ہمیں دیار نہیں جائے تو اس کے پھر آگے اصلاح جو ہمارے اصلاحوں میں پڑے گئے اور جو آگے بچارے لوگ ہوں گے جو بچکی سکیں گے جو ہمارے بزور گئے ہیں جو بیمار ہوں گے جو بزور پڑے گئے اصلاحوں کی ہم ان کی جانوں خطر اٹھائے ہیں میں ابھی صرف پہلے آپ کے ساتھ میں یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرے جا رہے ہیں پہلے تو میں اب پہلے تو میں آپ یہ بتانا جاتا ہوں گے کہ اب سے میں فیصلہ کیا ہے کہ میں آپ پرائی منسٹر آفیس سے میں صالبور کا جائزہ لنہا کے ایسو پیس کے اوپر یعنی جو ہم نے شرائع کی ہیں کہ جو بھی جو بھی اپنے دھانے کی رنیت کیا ان کو کن اکنڈیشنز اوپر کن اصلاحوں پر چلنا ہیں وہ اب میں یہاں سے ملوک کروں اور میں آج میں پہلے پاس ریپورٹ آگئے ہیں پنجاب میں سن میں کتنے کتنے اصلاحوں پیس کے اوپر امن کیا رہے ہیں خیر رکھوں پا میں تو ہر جگہ کے آپ پر پاس ریپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتا اتران کیا جا رہے ہیں اگر عدالتوں میں رو جا رہے ہیں تو اس پر کتا اتران کیا جا رہے ہیں پپلک آفیسز میں پارکس کے اندر پپلک پارکس کے اندر انڈسٹری کے اندر شاپنگ مالز کے اندر دکانوں کے اندر روپر ٹرانسپورٹ جب جا رہے ہیں سپرڈوں کے اتنا آمن کر رہے ہیں اور انٹر سٹی کے اندر پریفر ٹرانسپورٹ کے اندر یہ اب میرے پاس ہر روز روپایا کریں گے اور اس سپورٹ کے اوپر ایپر سٹیشن کے ساتھ بنکے اور اپنی ٹائر فورس کے ساتھ بنکے ہم ایکشلی دیکھیں ہمیں جب پتا چلے ہیں کہ کوئی کونسا صوبے میں اگر دیکھ آم کیوں پر آمن کیا جارا پھر ان کو بند کیا جائے ایک جو سمارٹ روپر کا مطلب یہ تھا کہ ادر سے جدر سے پھیل رہے ہیں اس جگہ کو بند کر دیا جائے تو لہٰذا جو میں سب سے پچھا جا رہا ہوں جو ہمارے دکاندان ہیں ہمارے مانس کے ہمارے ٹراسپورٹ ہیں جسے جو لوگ ہیں جو بھی مینجرز ہیں میں آجاب سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانٹ کیا جائے گا اور جو جو عمل نہیں کیا جائے گا وہ بند کر دیا جائے گا ان کو دکاندان ہونے کر دکان دو بند کر دیا جائے گا مولد اس کو بند کر دیا جائے گا فیکشلی کر دیا جائے گا اگر ان محلے میں ہم دیکھ رہا ہے کہ کیایرہ ہے اور محلے والے نہیں کر رہا ہے اس ایریا کو کارٹن آف کر دیا جائے گا اور یہ جو ہماری فورس ہوں گی مدد کر دیگی جو ٹائٹ فورس ہے یہ مدد کر دیگی ہے اس ٹریشن سے لوگوں کو عمل کر دیا جائے گا اب تک اتنا ہم نے زور نہیں دارا اور اب روپیہ ہم دی گی رہے ہیں پیلے دیگی کر دیگی کر رہی تھے تو اب جو ہمارے دیگی کر دیگی میں آپ کو آج کے لئے جائے گا کہ وہ اپسکتی کر دیگا میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بیٹھوں کو اور پوری اپنا آپ کی اپسکتی شکل کے دیگے پوری اپسکتی کر دیگا اس کے لئے اس کے لئے میں آج آپ کو بندانا چاہتا ہوں کہ اور مدیاں میں ملنے ہیں پہلے کے لئے سب سے ادھا پریشن پڑھا ہوا ہے ہمارے ہمارے ہیلتھ بوٹس کے اوپر ان کے لئے ہمیں اسپیشل کا احتیار کریں میں اپنے داکٹرز اپنے نرسز جو ہسپلز پر کام کرنے مانے ہیں سارا اپنے امرہ ہے میں ہاتھ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں گے دیکھیں یہ مشکل بات ہے یہ آپ اللہ کا کام کرنے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ادھا پریشن ہے اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جانس آپ مزیاد ہے وائرس سے تطلب دے گی لیکن میں سب آپ کو یہ کیسے سکتا ہوتی پتہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں جب یہ پیشن ہے دنیا میں ساتھ سکتا ہے بہت کب لوگ ایک فیسے سے بھی نیچے جو لوگ وہ کو ہوتے رہان ہو جانا ہوں یا انہوں کو پیلے سکتا ہوں گے اگر اس کے دعوات میں اپنے ہاتھ پریشن کو خاص کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ نے چہل سمجھا گورنٹ کی جو میں آپ کو کہا تو ہم آپ کی ہر مدد کر کے لئے تو جا رہے ہیں اور ہم آپ کے لئے آپ ایک انشاءالہ سپیشل پیٹگ لے لے آ کریں دوسرا قرآن آپ نے کہا کہ اب ہم سارے پاکستان کے اسطحالوں کے لگتے رہے ہیں یہ دیٹا مینجرز ہمیں سارا سلسلہ فیڈ پیک دے رہے ہیں کیونکہ جب تک ہمارا دیٹا ایٹریٹی ہوتا ہے جب تک ہمیں انفرمیشن سلیگی بلتی ہیں تو اس کے اب تک ہم قدر بسید ہیں ہم سب سے سٹیپس کے لئے سے تھے تو اب میں نے یہ خیصت کیا ہے کہ ہم ہر ہسپت کے لئے دیٹا مینجرز ہوتا ہے جو ہمیں مسلسل فیڈ پیک دے رہے ہیں میں اپنے لوگوں کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آج جدہ آج ہم کھڑے ہیں اور جب یہ اکرونوائرس شروع ہوئی تھی مارچ میں تو تب سے اب تک ہمارا سفر کیا ہے یا ہم نے کیا کیا کر رہا ہے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا 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 ہے تب سے آپ آگئے ہیں جب ہم جب کی شروعی کرونا وائرس تو صرف پاکستان میں دو دسٹنٹگ والٹریز تھی جو دسٹ کھڑے ہیں سارے پاکستان میں دو دینے آج اکسو سافر جب شروع آتا تو ہمارے پاس نے پانچ سوٹ ٹسٹ کی کپیسٹی آج ہم چار گھنٹ میں پچیز نار ٹسٹ پیسٹ پیسٹ ہیں اور ہمارے پاس کپیسٹی دارہ نار ٹسٹ کی کپیسٹی ہوتی ہے جو ہی قول پاکستان میں کتنے وینٹلیٹرز نے جو آئی سی جی پیٹس کے ساتھ وینٹلیٹرز ہو دی چھائی سو دی آج پاکستان میں چار آزار آٹھ سو دی اور اس کے اوپر ہم نے چورہ سو آرڈر کے ہوا یاد رکھیں کہ جو وینٹلیٹرز ہیں بارا اکر مہنے ٹرکس کی بارا اکر مہنے ہاں سوئے یہ میں خلیئر کروں کہ بارہ مارک ٹیسٹ مہینے کیا ہم کر سکتے ہیں یہ جو بینٹلیٹرز کا پر سے بتا دوں اٹھائی سو دے آج چارزار آٹھ سو بینٹلیٹرز ہیں آرڈر کیے ہوئے ہیں چودہ سو مسئلہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس کو بینٹلیٹرز کی شارج ہے پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں ہمیں ٹرائلز کریں کہ پاکستان میں بینٹلیٹرز بنائے جائے لیکن ان کی اپنی جسٹنگ ہوئے ہیں کہ پاکستانی بینٹلیٹرز کا استعمال کر سکتے ہیں جو آئی سیو بیٹس تھے جو سب سے زیادہ پریشن سے پڑا ہوئے ہیں آئی سیو بیٹس تھا وہ چیز ہوتے ہیں آج ہمارے پاس تیرہ سو آئی سیو بیٹس ہیں سجادہ کیوں میں ہم کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں لیکن آپ کو بار کرنے چاہیے تھے اس کے تحصے کہ تو آئی سیو بیٹ کے لیے جو سٹاف چاہیے تھے جو نرسز تیری ہیں وہ بہتی سپیشلی سٹیریز ہوتے ہیں سپیشلی سٹیریز ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ بھی آپ کو کاری پریش پورسز کر رہے ہیں کہ جلدے جلدے ہم ٹرین کریں سٹاف کو تو بیٹس کی ایک مسہ پڑا ہوئے ہمارا رینٹلیٹرز کا جلدے جیسے جیسے پھائیں گے اور دوسرا یہ ٹرین سٹاف کی امتیاری جمعہ رہے ہیں اور پھر جو آکسیڈن جس کی اس سے بہت ضرورت پڑی ہوئے ہیں آکسیڈن کی ہماری کوشش ہی ہے کہ جو مزید آکسیڈن کی پیٹس ہیں وہ ہم دو ہزار پیٹس کا اضافہ کریں ایک ہزار پیٹ انشاءاللہ ہم جن تک تیار کر رہے ہیں اور پھر صرف رکاوٹ ہے اس میں ٹرین سٹاف جو اس کو بیٹس میں ٹرین کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جلائے میں ایک ہزار اکسیڈن مانے پیٹس اور ہم پروڈیوز کر رہے ہیں یعنی صرف رکاوٹ ہے میں آخر میں صرف آپ سے جو آخر میں بار بار میں کہتا ہوں میں آج پھر آپ سے کہتا ہوں لیکن کمرڈ دوری کوشش کر گئی میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو انہیں کیا مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو ہماری ٹیم تھی جو ہماری صرف رکھتی ہے جو پروجیکشنز بھی کرتی ہے اور آپ حران ہوئے کہ ابھی تاک جو بھی پروجیکشنز لیتی ہیں تقریباً وہ اس سے کام ہوئی ہے کیونکہ ہم نے صرف آپ تک زیادہ بڑے آئے ہیں تو ابھی تک تو پروجیکشنز کام ہوئی ہیں لیکن انہیں اسی طرح چاہا رہے ہیں اب جدر آج ہم کھڑے آخری بات پروجیکشنز جدر آج ہم کھڑے کہ اگر ایسو تیز کے اوپر ہم بھی یہاں سے آپ کوئی طرح سختی کرے گیا اور اگر آپ بھی کیوں پروجیکشنز کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمار یہ جو خطرہ ہے کہ بہت زیادہ کیسے دیکھتا ہو جائے گے انشاءاللہ اس سے ہوگا جائے گے ہم پھر بھی جو آپ پر ایڈ کرتے جا رہے ہیں پھر انشاءاللہ ہمارے پر اس سے صفح کر رہے گی یعنی ہم ہمارے گیور کے ہمارا ہیل سسٹم مولیں گے جو کی ملک ہے انشاءاللہ موزار کر رہے گے لیکن اگر ہم نے اس اوپر نام نہیں کیا اور جس طرح میں نام پروائی دیتوں ہوں میں رسول سے کہنا کرتا ہے کہ ہمارے عوام ہیں وہ بڑی نام پروائی کر رہے گے اس کے اوپر لوگوں سے پوچھ ہو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کورونا دیکھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پتہ نہیں کوئی آخر کوئی مرے کرونا کی وجہ سے یہ بڑی خطرنا ہے یہ سوچ ہے کیونکہ دیکھیں کرونا نے پڑھنا ہے اور صرف ہم تب اس کو مشکل سے پچھا سکتا ہے جو ہم سا بجھے ہیں کہ اس دینے ہم اگلے مینے میں جو سب سے جو پیک ہوگی وہ اگلے مینے جلائے ہوگی قرآن کے لئے اندر اللہ نے کہتا ہے کہ اتیار ہوگی اللہ سے زمان لوگوں نے کہ اتیار ہوگی ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک طرح سے مانویں کہ اللہ ان کی راستہ دے گا جن کو پورے نیم دے پچھی ان کو نہیں اگر راستہ دے چلے گئے ہیں بھی دبائی راستہ دے چلے گئے ہیں یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیشہ دو راستہ مانتے ہیں جس کا دنگ دے پچھتے ہیں ان کو جن رہے دے پچھتے ہیں ہر بچ مانے صرف دو راستہ دے پچھتے ہیں ایک طبائی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک کو راستہ جس میں نماز پڑھتے ہیں بڑھ کے دس کے آتے ہیں میں آج در آپ سے تقریب کرتا ہوں میں اپنے ٹیم کی طرف سے ہمارے ہلتھ ورکر ہیں ہمارے ڈاکٹر اور نرسل ہیں کیونکہ وہ سب سے ہیڈا پڑھ کے پچھتے ہیں ان کی طرف سے آپ نے تقریب کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہمیں ایسو پیز دے رہے ہیں اس کو ایک اپنی ایسی جو بھی سمجھیں کہ آپ نے لوگ کی جانے کی جانی ہے ایسو پیز میں جان کے بلڈ پریشن ڈائیبرٹیز اور اگرے لوگ ان کی جانوں خطرے میں ان کی جانے خطرے میں آجائی اگر ہم کتیات دے جائیں اور میں یہ آپ سے یہ کرتا ہوں یہاں سے پیٹھ کے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ سخت اب سے اتیار کرنا شروع کریں تو ہم وہ مشکل باپنی آئے گا جو خدا نخواستہ باپنی آئے گا جو خدا نخواستہ حاصل کرنا اتیار دے گئے پاکستان بھائی 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 جو خدا رہا جو خدا بے